یورپین ممالک نے پندرہ جون سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ یورپین ممالک کے شہری اپنے پڑوسی ممالک میں بلا رکاوٹ داخل ہو سکیں گے یورپین ممالک نے پندرہ جون سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا جرمن وزارت خارجہ کی جانب سے بھی شہریوں کو ستائیس یورپی ممالک میں سفر کی اجازت دے دی گئی اس حوالے سے یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ یورپین ممالک کے شہری اپنے پڑوسی ممالک میں بلا رکاوٹ داخل ہو سکیں گے موستر پالیسیوں اور لوکڈاؤن سے کئی یورپی ممالک نے وبا پر قابو پایا تاہم سپین، فنلینڈ، نوروے اور سویڈن کے لیے سفری انتباہ اب بھی موجود ہے یورپی یونینڈ نے رکن ممالک کو تجویز پیش کی تھی کہ بلاک کے باہر سے سفر کرنے والوں پر آئید سفری پابندیاں پہلی جولائی سے بتدریج ختم کی جائیں اور ان ممالک کے فہرز تیار کی جائے جن پر پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں یورپی یونین ہوم افیرز کمیشنر محترمہ یلو جوہنسن نے کچھ روز پہلے اعلان کیا تھا کہ کمیشن نے ان اقدامات میں 30 جون تک توسیع کرنے اور اس کے بعد پابندیوں کو بتدریج ہٹانے کے مقصد سے آگے بڑھنے کی تجویز پیش کی ہے محترمہ جوہنسن نے یہ بھی کہا کہ کسی مخصوص ملک سے پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ اس ملک میں وبائی پھیلاو کی صورتحال اور یہ دیکھ کر کیا جائے گا کہ آیا اس ملک نے یورپی یونین سے سفر کرنے والوں کو آنے کی اجازت دے رکھی ہے